اسلام علیکم فرینڈ تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریصے ہوں گے اور الحمدللہ یار میں بھی ٹھیک تھاک ہوں تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں رینڈر انٹائر پروجیکٹ کے بارے میں تو چلیئے اپنی ویڈیوز کو شروع کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایڈی ایس گراس ویلی پر رینڈر انٹائر پروجیکٹ کے بارے میں جب آپ اکثر کوئی بھی ویڈیوز اپنی ٹائم لائن پر رکھتے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی جو ٹائم لائن کے اوپر ایک لائن بن جاتی ہے اور اس کا کلرز ہیں جو وہ چینج ہوتے رہتے ہیں کبھی ییلو ہو جاتا ہے کبھی سیان ہو جاتا ہے کبھی ریڈ ہو جاتا ہے تو اصل میں ان کا کیا ریزن ہے یہ کیوں ہو جاتے ہیں اور ایڈی ایس میں آپ انٹائر پروجیکٹ کیوں کریں کیا بینیفٹ ملیں گے آپ کو اور کیسے ایسے یوزر ہیں جن کو یہ والا فیچر ہے جو یہ یوز میں لینا چاہیے تو سب سے پہلی چیز تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر آپ ایک نارمل یوزر ہیں آپ کا پی سی ہے جو وہ بہت نارمل ہے تو آپ دائر پروجیکٹ کو یوز میں لے کر ایک بہت ہی اچھی پرفارمس لے سکتے ہیں اور اپنا جو ایفیکٹ کرنے والے ہیں آپ اس کی ریل ٹائم پرفارمس لے سکتے ہیں بیسیکلی اس کو یوز کیا جاتا ہے ریل ٹائم پرفارمس کے لیے جب بھی آپ کوئی پروجیکٹ رکھتے ہیں اس کو آپ ویڈ آؤٹ رینڈر کیے مطلب اگر آپ کا ایک پروجیکٹ ہے ایک گھنٹے کا اس میں آپ نے ایک ایسا ایفیکٹ لگا رکھا ہے جو کہ بہت زیادہ ہیوی ہے بہت زیادہ لوڈڈ ہے آپ کا سسٹم بہت اچھا ہے لیکن پھر بھی اس کی ریل ٹائم پرفارمس وہ آپ کو نہیں دے رہا تو آپ چاہتے ہیں کہ صرف اور صرف اس پروجیکٹ کو وہاں سے اس والے افیکٹ کو وہاں سے آپ ایکسپورٹ کر کے چیک کر لیں کہ اس کی ریل ٹائم پرفارمس آپ کو کیسی مل رہی ہے تو بسیکلی یہی مقصد ہے رینڈر انٹائر پرجیکٹ کا ہم آ چکے ہیں اپنے ای ڈی ایس گراس فیلی پر اور یہاں بین میں میں نے کچھ ویڈیوز ڈراغ اور ڈراب کر رکھی ہیں جن سے میں کچھ مختلف ایکسپیرمنٹ کر کے آپ کو بتانے والا ہوں اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں ونڈو میں تو یہاں پر ہے جی رینڈر انٹائر پرجیکٹ اور ایسے اگر ہم ٹائم لائن پر آ جائیں تو یہاں پر ایک بٹن مل جاتا ہے جس میں ہمیں کچھ فیچر مل جاتے ہیں رینڈر انٹائر پرجیکٹ کے تو یہاں سے ہم کوئی بھی ویڈیوز اٹھا لیتے ہیں تو یہ والی ویڈیوز میں اٹھا کر اپنی رکھنے والا ہوں ٹائم لائن پر جب میں ٹائم لائن پر رکھنے والا ہوں تو ابھی جب میں اس کو یہاں پر پلے کروں گا تو دیکھیں تو میری بفرنگ سپیڈ بہت اچھے سے چل رہی ہے تو میں اس پر کچھ افیکٹ ہیں جو وہ یہاں پر اپلائی کروں گا تاکہ میری بفر سپیڈ یہاں پر تھوڑی سی اٹک اٹک کر چلے ٹھیک ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا لے آتے ہیں یہاں پر ففٹیس پر میں نے اس کو سلو بھی کر لیا ٹھیک ہے سلو کرنے کے بعد اب میں اس پر کوئی ہیوی سا افیکٹ لگاؤں گا جس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا اٹکنا شروع ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کے لیے یہاں پر ایک اپشنز آ جائے گا میرے پاس ریڈ شفٹ کو لے لیتے ہیں اس پر میں آل ریڈی ایک ویڈیو بنا بھی چکا ہوں ریڈ شفٹ پر ٹھیک ہے تو ریڈ شفٹ کو میں یہاں پر ڈرائگ اڈ ڈراب کرنے والا ہوں اور آپ اس کو چیک کرتے ہیں کہ کیسے اصل میں نیو بلو ایف ایکس مجھے استعمال تو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یار یہ اکثر ہے جو ہمارا سسٹم کریش کر دیتا ہے کیونکہ میرے پاس بھی گرافی کارڈ بہت چھوٹا ہے تو اس وجہ سے یہ کریش ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی ہم چیک کرتے ہیں تو یہ کچھ اس طرح سے لیکن ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو میری جو بفرنگ سپیٹ ہے وہ بالکل لو نہیں ہو رہی تو اس کو میں نہیں یوز میں لینے والا باقی یہ ایفیکٹ بہت اچھا ہے اس پر میں آلریڈی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اگر آپ واج کرنا چاہیں تو آپ واج کر سکتے ہیں تو ہم ایک یہاں پر آ جاتا تھا فیس سموتھ والا سکن ٹچ اپ یا پھر ویڈیوز ٹیون جو بھی لینے سے یہ ٹچ اپ ہے جو اس کو لینے والا ہوں تو اس پر مجھے امید ہے کہ بفرنگ ایف جو وہ زیرو پہ آئے گی اس پر بھی بفرنگ زیرو پہ نہیں آ رہی آج میں چاہتا ہوں کہ میری بفرنگ زیرو پہ آئے تو بفرنگ زیرو پہ آئی نہیں رہی تو اس کی سینسٹیوٹی بھی تھوڑی سی بڑھا لیتے ہیں اس کی سموتھنیس بھی تھوڑی سی بڑھا لیتے ہیں اس کے علاوہ اس کا جو کلر ہے وہ یہاں سے پک کر لیتے ہیں پھر شاید یہاں پر یہ کچھ کام کرنا شروع کر جائے ٹھیک ہے تو لے لیا ہم نے ہارڈ ویر پہ یہاں پر چیک کرنے کے بعد اب میں لگانے والا ہوں اب دیکھتے ہیں کہ کیا کرنے والا ہے اچھا جی ابھی بھی یہ اٹک نہیں رہا تو اس میں ایک چھوٹا سا ایفیکٹ ہے جو وہ میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا میں یہاں پر ایک ٹرانسیشن ایڈ کرنے والا ہوں یہاں سے سیملر ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ زوم زوم کے اندر ان اور یہ والی لگا لیتے ہیں یہاں پر ٹرانسیشن تو اب چیک کرتے ہیں جی یہاں پر ہاں اب اٹکا اب اٹکا تو میرے حال سے اب پورے کا پورا سسٹم ہی کریش ہوا ٹھیک ہے ہاں وہ کریش کر گیا جو ہم نے ایفیکٹ لگایا تھا تو اس کو میں اب یہاں سے رموو کرنے والا ہوں کیونکہ یہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا تو میں اسی پر آپ کو سمجھا دیتا ہوں آپ کو پتا چل جائے گا جیکینا لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہماری جو سسٹم ہے اس کے اوپر آپ کو یہاں پر ایک لائن نظر آ رہی ہوگی یہاں پر دیکھیں تو ایک ییلو لائن نظر آ رہی ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پنک لائن نظر آ رہی ہے اب جہاں پر آپ کی ییلو لائن نظر آ رہی ہو وہاں تک آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوتا آپ کی جو بوفر سپیٹ ہے وہ بہت اچھے سے منج ہو رہی ہوتی ہے اور جہاں پر آپ کی پنک لائن آ رہی ہو وہاں پر یہ بات ہوتی ہے کہ آپ نے اس ویڈیوز میں افیکٹ تو یوز کی ہوئے ہیں لیکن آپ کی جو بفرنگ ہے وہ وہاں پر نہیں اٹکے گی لیکن جہاں پر آپ کی لائن ہو جائے ریڈ وہاں پر ایک قسم کا سمجھ لیں کہ آپ کے پاس ایرری ہے جی وہاں پر آپ کے پاس بہت زیادہ لوڈڈ ہے اور وہاں پر آپ کے سسٹم اٹکنے کے چانسز بن جاتے ہیں تو ہم کچھ اور یہاں پر create کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو سسٹم ہے وہ crash نہ ہو تو میں یہاں پر کیا کرنے والا ہوں یہاں پر track لینے والا ہوں تین مطلب چار track اور میں نے لے لیے ہیں تو یہاں پر پھر سے paste پھر سے پیسٹ پھر سے پیسٹ ٹھیک ہے تو ابھی چیک کرتے ہیں جی ابھی کیا کہتا ہے تو اب اگر دیکھیں تو جہاں پر ہمارا effect آ رہا تھا وہاں پر ہماری جو timeline ہے وہ red ہو چکی ہے اب ہمارے پاس تین طرح کی timeline آپ کو display ہو رہا گی سب سے پہلے yellow ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر دیکھیں تو red ہے یہاں پر دیکھیں تو سیان ہے اب سیان میں بھی ہمارا effect چل رہا ہے کیونکہ ہم نے اس ویڈیو کو slow کیا ہوا تھا تو وہ بھی already ایک effect ہی ہوتا ہے تو یہاں پر بھی یہ effect ہے تو جہاں پر آپ کے پاس کچھ اس طرح سے effect آ جائے آپ کے پاس red area آ جائے تو اس کو آپ manage کیسے کر سکتے ہیں اس کو آپ manage کر سکتے ہیں render entire project کی مدد سے اب کیسے کرنا ہے آپ نے یہ بھی آپ دیکھ لو آپ نے simple آ جانا ہے اس پر یہاں پر out لگانی ہے اور یہاں پر in لگانا ہے اور bin میں آ جائیں گے اور اس سے پہلے آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ آپ نے اس project کو permanent کہیں پر safe کر لینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ جو بھی چیزیں render کریں گے وہ آپ کے backup میں safe ہوتی رہیں گی اگر آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا project کہاں پر safe ہے اور کہاں پر اس کو آپ نے render کی ہے بار بار entire project render کرتے رہے ہیں تو وہ بعد میں آپ کی خافی ساری جو space ہے وہ گھیر لیتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے آپ کو project کا پتاؤنا ضروری ہے اچھا تو یہاں پر آنے کے بعد اب اگر ہم یہاں سے لیں تو بھی وہی چیز ہے اگر ہم یہاں سے اس کو کام میں لیں تو بھی وہی چیز ہے تو ہم اس کو یہاں پر لینے والے ہیں تو یہ ہے render all area ہے جو وہ تو ہم نہیں کرنے والے ہمیں چاہیے جی صرف یہ والا جو area جو ہم نے highlight کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ہم آ جائیں گے render in and out پر تو جب بھی آپ use کرو آپ render in and out use کرنا ٹھیک ہے تو render in and out use کرنے کے بعد یہ ہے render overload area ٹھیک ہے اب overload area کون سا ہے جہاں پر آپ کے پاس red line آ رہی ہے وہ area ہوتا ہے overload ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ہم نے اس کو highlight کر دیا ہے in and out لگا کر کہ یہ والا area ہمارا overload ہے اور اس کو ہم render کرنا چاہتے ہیں تو سمپل میں کیا کرنے والا ہوں اس پر click کر دوں گا یا پھر control plus q بھی آپ کر سکتے ہیں تو میں اس پر ہی click کرنے والا ہوں جیسے ہی میں یہاں پر click کروں گا اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس لکھا آ چکا ہے render sequence 1 اور یہ ہمارا render ہو چکا ہے اور یہاں پر ایک timeline جی میں اور یہاں پر add کر لوں ٹھیک ہے یہ ایک timeline میں نے جو اور render کر لی ہے ٹھیک ہے اب render کرنے کے بعد اب دیکھیں تو یہاں پر ہمارا جو effect ہے وہ render ہو چکا ہے red کی بجائی یہاں پر green آ رہا ہے تو اب میں اس کو پھر سے play کرنے والا ہوں اب ہمارا جو project ہے وہ بہت ہی اچھے سے اور smooth work کر رہا ہے تو کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہمیں دیکھنے کو یہاں پر نہیں ملا یہ چھوٹا سا point رہ چکا ہے تو یہ میرے حال سے کیوں رہ چکا ہے یہ میں دیکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ جو نیچے ہے ہمارا یہ والا اگر آپ دیکھیں تو ویڈیو تھوڑی سی آگے ہے تو اس کا یہ تھوڑا سا حصہ ہے جو یہ بچ چکا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہمیں اس کے برابر ایسے fix کر لینا چاہیے تھا تو اب دیکھو تو وہ yellow ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح جب آپ دیکھو تو چھوٹی موٹی جو mistake ہے وہ manual آپ track کر لینا کہ کہاں پر ہماری mistake ہے ٹھیک ہے تو اب دوبارہ سے میں اگر آپ کو check رہا ہوں تو یہ ہمارا جو effect ہے بہت ہی اچھے سے اور بہت ہی smooth work کر رہا ہے ٹھیک ہے اب ایک چیز اور پھر سے میں آپ کو یہاں پر تھوڑا سا بتا دوں تو اب دوبارہ سے ہم پھر سے effect پر آنے والے ہیں پھر سے effect پر آنے کے بعد ہم پھر سے یہاں پر out لے لیتے ہیں out کے بعد میں اس کو تھوڑا سا لمبا کر لیتا ہوں اتنا لمبا کرتے ہیں اتنا اپنی ویڈیوز کی length کے حساب سے تو میں اس کو ہی drag and drop کرتا جاؤں گا سبھی پر اب جیسے ہی میں نے اس کو drag and drop کیا تو اب دیکھو اس کو play کرتے ہیں اٹھکا بھائی جان نیچے buffering speed آپ دیکھیں تو وہ میری one پر جا رہی ہے تو اب یہاں پر آپ دیکھو تو یہاں پر بھی ہمارے پاس جو line ہے وہ red ہو چکی ہے ہمارا جو area ہے وہ overload ہو چکا ہے تو ہم کیا کریں گے simple out لگائیں گے یہاں پر لگائیں گے in in لگانے کے بعد آپ یہاں پر آ جاؤ render in and out لگانے کے بعد آپ اس کو یہاں پر load کرلو اگر آپ یہاں پر کرتے ہو load area تو یہاں سے بھی ہو جائے گا کوئی issue والی بات نہیں لیکن in and out لگا کرنا جب بھی آپ کرو ٹھیک ہے ورنہی آپ کا پورے project کو کرنا شروع کر دے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر overlayed کیا تو جیسے ہی کیا تو یہاں پر یہ پھر سے ہمارا جو sequence ہے اس کو یہاں پر ready کرنا اس نے شروع کر دیا ہے اب یہاں پر ready کرنے کے بعد ہم اس کو پھر سے use میں لے سکیں گے ٹھیک ہے اب ایک طرح کا ہمارا جو effect ہے وہ render ہو چکا ہے تو یہاں پر میں آپ کو اگر دکھا دوں تو اب یہ بہت ہی اچھے سے اور smooth چلے گا اور ہمیں اس کی 100% جو performance ہے وہ مل جائے گی اب جہاں پر آپ نے project save کیا تھا اس folder میں چلے جائیں entire project folder اس پر folder میں آنے والا ہوں تو یہاں پر دیکھو ایک folder بن چکا ہے جس پر لکھو ہے rendered جب ہم اس میں آتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس دو files آ چکی ہیں اب یہ دونوں files وہی ہیں جو ہم نے render کی ہیں اگر میں آپ کو play کر کے دکھاؤں تو یہ وہی چیزیں ہیں جو ہم نے وہاں پر render کی تھی لیکن وہاں پر یہ ہمیں display نہیں ہو رہی اور یہاں پر یہ ہمارے پاس آ چکی ہیں ٹھیک ہے تو properties ہماری کافی ساری space کا ہے جو یہ گھیر رہی ہیں اگر اسی طرح اگر آپ کو نہیں پتا آپ نے project وغیرہ کہاں پر save کیا تھا تو آپ کیا کریں simple یہاں پر آ جائیں یہاں پر آنے کے بعد آپ delete renders file ہیں جو وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے file that are not used جو files آپ نہیں use کر رہے ان کو اگر آپ delete کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے اس کو delete کر سکتے ہیں جو files آپ use کر رہے ہیں یا پھر نہیں use کر رہے all files اگر آپ delete کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس والے کو آپ delete میں لے سکتے ہیں یہاں سے delete اور delete اب اگر ہم اپنے پیچھے sequence میں جائیں تو ہمارے پاس جو file ہیں وہ یہاں سے delete ہو چکی ہیں تو آپ ایسے اپنی ساری files ہیں جو ان کو delete بھی کر سکتے ہیں چیک کرنے کے بعد ٹھیک ہے تو دوبارہ سے میں اس کو play کر کے چیک کرنے والا ہوں کیا یہ render دوبارہ سے red ہونے والا جی جی پھر سے red ہو چکا ہے کیونکہ ہم نے اس کا backup ہے جو delete کر دیا ہے ایک اور چیز last بتانے والا ہوں میں آپ کو یہاں پر اگر آپ آ جائیں تو render and add timeline shift q اگر آپ یہاں پر shift اور q کا button press کرتے ہیں تو پھر بھی آپ کی جو ویڈیوز ہے وہ render ہونا شروع ہو جائے گی اور render ہو جانے کے بعد یہ آپ کو آپ کی timeline پر display بھی ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں تو یہ display ہوگا جتنا ہم نے render کیا ہے اتنا حصہ render ہو کر ہماری timeline کے اوپر آ چکا ہے تو اگر آپ timeline کے اوپر اس طرح render لینا بھی چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں لیکن میرے خیال سے ایسا نہیں آپ کو کرنا چاہیے آپ کو simple اس کو render کر لینا چاہیے جو کہ آپ کے folders میں available ہوگا تو i hope کہ آج کس ویڈیو سے آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ render entire project کا basically کیا use ہے اور جو ہمارے ڈی ایس پر یہ مختلف color کی جو timeline پر جو color آتے ہیں مختلف قسم کے ان کا basically کیا مقصد ہے لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ایک اچھے ویڈیو اڈیٹر بننا چاہتے ہیں تو چینل کو subscribe کر کے ساتھ مجھود گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں اور ویڈیو کو لائک لازمی کی دیئے گا یار شکریہ شکریہ شکریہ